یہ احسان اس لئے کیا ہے مچا میں تم اپنے ہاتھوں سے ماروں تمہاری موت کو یا اوڑنا پڑی اسلام لیکن ناظرین میں تارکھ سانی تیتوسی بیک جو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس بڑی زوردست سلطان رہی دیکھ فلم لے کے تو آڑی فلمت ایچادر ہو رہے ہیں کہ اس فلم دنائے چوری میرا کام سات پریال انیس سو اٹھتر بروز جمع ریلیز ہونے والی ایک رنگین اردو فلم چوری میرا کام اس فلم دیدہ کارن سلطان رہی نجمہ قلمہ یدین شہناز مصطفیٰ قریشی علیہ السکشمیری سیما بیگم اے خالد سلیم وٹا حدیات اقبال کشمیری فلم ساز شہناز اقبال مصنف اقبال کشمیری ایتا میزک دیتا ہے کمال احمد میں اے کانیے ایک چور دی کانیے جیدہ نام مجیو ہوندہ ہے اور مجیو ایک ماہر چور ہوندہ ہے اور بڑیاں بڑیاں چوریاں کرتے ہیں او دی بیوی دا کردار اداکار سیما بیگم نے ادا کیتا ہے تے او دی ایک بچی ہوندی ہے او دی بیوی جڑی ہوندی ہے او مجیو نو چوری کرنے تو منع کردی ہے لیکن مجیو بعد نہیں آدھا خیر مجیو ایک دن بہت وڑی چوری کردیا اور اس کو شیشی کامیابوں کے جدوں اور دولت لیا کے کاراند ہے یہ انہوں پتہ چلدہ ہے کہ او دی بیوی کے او دی بچی سو ہمیشن نے چھوڑ کے جا چکے ہیں مجیو بریشان ہوندہ ہے علیہ السکشمیری نے عبداللہ دا کردار ادا کیتا ہے جڑا ایک چور ہوندہ ہے اور مجیو کے عبداللہ مل کے چوریاں کردیں انہوں دا پلان ہوندہ ہے کہ جڑا مجیو ہے وہ وڈے ہٹل ہی چوری کرے گا جد کے عبداللہ چھوٹے ہٹل اکبر ہٹل ہی چوری کرے گا اور مجیو جہاں تو وڈے ہٹل ہی چوری کر کے چھوٹے ہٹل اکبر ہٹل تے آئے گا تے عبداللہ پولیس نو اطلاع دے دے گا اس طرح مجیو جڑا ہوئے گا اور اکبر ہٹل تے گرفتار ہو جائے گا تے وہ دے تے وڈے ہٹل دے چوری دا الزام نہیں آئے گا لیکن جڑا عبداللہ ہوندہ ہے وہ چال چلتے ہیں اور اکبر ہٹل دے مالک نو قتل کردیں دے اور قتل کردیں تو بعد جہاں وہ مجیو ہٹل دے اندر ہوندہ ہے وہ پولیس نو اطلاع دے 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 پولیس آکے مجیو نو گرفتار کر لیں دیئے اور جہاں مجیو نو پتہ چلتے ہیں کہ اکبر ہٹل دے مالک نو قتل کردہ گئے وہ بہت پریشان ہوندہ ہے اور جڑا عبداللہ ہوندہ ہے وہ ساری دولت سمیٹ کے فرار ہو جاندہ ہے بازوں پر بڑا حروسہ ہے اور مقتر پر ناغ ہمارے ساتھ مل جاؤ راجہ اکبر ہٹل دے جڑا مالک ہوندہ ہے اس دے دو پتر ہوندہ ہے راشد اور راجہ باپ دے قتل دے باہت وہ باپ دے لاج دے کے اٹھو در کے ناس جاندہیں اور دونوں پرامی چھٹ جاندہیں راشد غلطی نہ ٹرین ہی سوار ہو جاندہ ہے جڑا ناس راجہ ہوندہ ہے وہ دی ملاقات سیدہ نہ لوندی سیدہ جڑی مجودی بیوی ہوندی ہے خیر ہو انہوں اپنے نال لیندی ہے راجہ بھی جوان ہوندہ ہے تے مجودی بیٹی ہوندی ہے نجمہ سونیاں وہ بھی جوان ہو جاندی ہے اور راشد جڑا ہوندہ ہے غلطی نہ مجودین وہ بھی تنوں جوان ہو جاندے ہیں کیونکہ جڑا راجہ ہوندہ ہے اس نے علم ہوندہ ہے کہ مجود جڑا ہو دے پیودہ قاتل ہے خباری خبر چھپ دی ہے کہ مجود جیل تو ریا ہو گیا ہے او دی ریایتی خبر سن کے عبداللہ پریشان ہو جاندہ ہے اور اپنے گھنڈیاں دے ذریعے عملہ کراندہ ہے لیکن راجہ آندہ ہے اور آگ کے اس نو بچا لیندہ ہے کیونکہ وہ مجود نو خود اپنے اتھو قتل کرنا چاندہ ہے مجود نو دزدہ ہوئے کہ میں تیرے پیودہ قاتل نہیں ہا لیکن وہ مندہ نہیں وہ مجود تے عملہ کر دیندہ ہے مجود زخمی ہو کے فرار ہو جاندہ ہے اور او دی ملاقات اپنی تی سونیاں نہ لو جاندی ہے سونیاں جڑی ہوندی ہے انہوں اپنے کار لے کے آ جاندی ہے سیدہ باہر ہوندی ہے اس وجہ تو سیدہ دی ملاقات مجود نو لی ہوندی جدو سیدہ واپس آندی ہے تو مجود موقع پا کے فرار ہو جاندہ ہے جیڑے عبداللہ دے گھنڈے ہوندن وہ راجہ تے عملہ کر دیندن اور انہوں قابو کر کے بن لیندن پر جیدو عبداللہ نے پتا چلتا ہے کہ راجہ چڑھے مجود نو قتل کرنا چاہدہ ہے تو وہ چال چڑھ دے اور اس چال دیتا ہے تو وہ راجہ نو چھڑ دیندہ ہے کیونکہ عبداللہ نے پتا ہوندہ ہے کہ اگر راجہ نے مجود نو قتل کر دیتا ہے وہ دے راستے دا جیڑا بھٹا ہے وہ میشن لئی ہار جائے گا عبداللہ رپوش ہو جاندہ ہے مگر مجھے اندر آتے دیکھا نہیں نہیں دیکھا مجھے اندر آتے آج نہیں دیکھا اس فلم دے اندر راستے جڑا ہوں دا غلام ایدین اس نے کوئی خاص کام نہیں کیتا نہیں کوئی اچھا کام سی اور غلام ایدین اس فلم دے اندر کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑ سکیا مجھے اندر جو دو پتا چاہدہ ہے کہ راجہ اس دا دشمنے اور راجہ نو قتل کرنا چاہدہ ہے اور موکہ پاکی اندر بھارے بچ داخل ہوندہ ہے اور اندر اعملہ کرنا چاہدہ ہے لیکن اندر تیس سونیا آجان دی سونیا آجان دے اندر ماں سیدہ بھی ہوندی ہے جو دو مجھے سیدہ نو دیکھ دے اندر پتا چل جاندہ ہے کہ سونیا آجان دے اندر سگی تھی ہے جو دو مجھے فرار رہا چاندہ ہے تے اندر اتھو جڑا چاہدہ ہوئے اور دک جاندہ ہے اور اندر واق سن کے راجہ جڑا ہوندے اور مجھے دا پچھا کردے ادھر جڑا مجھے ہوندے وہ عبداللہ نو ٹون لیندے قتلانہ حملہ کردے راشد آجاندہ ہے اور راشد انہ دے درمیان دیوار باند جاندہ ہے راشد نو لڑ دیاں ویک کے راجہ بھی آجاندہ ہے اور چھوری دیوار کر کے مجھے نو زخمی کردے راشد کے ناصر ایک دوسرے نو پچھان لندے انہ نو پتا چل جاندہ ہے دونوں آپسی مل جاندے ہیں تے عبداللہ ساری دولن لے کے فرار ہو جاندہ ہے اور چل دوں وہ فرار ہو رہے ہوندے ہیں وہ دے رستے دیوار مجھو آجاندہ ہے مجھو آکے وہ دے عملہ کردے ہیں اور عملہ کر کے دونوں دے مقابلہ ہوندے ہیں اور انہوں قتل کردے ہیں عبداللہ انہوں قتل کردے ہیں اور دیوار لاش لیا کے راجہ دے پیرائیں سڑ دے ہیں اور انہوں دستا ہے کہ تیرے پیوہ دا قاتل میں نہیں ہے بلکہ اے جڑا عبداللہ ہے یہ تیرے پیوہ دا قاتل ہے سیدہ کہ مجھو مل جاندے ہیں اور مجھو دم توڑ دیندے ہیں بڑی ہی زبرداز فلم ہے اور اس فلم نے اندر سلطان رہی نے اچھا کام کیتا ہے غلام مجیدین کو اچھا کام نہ کر سکیا ہے لیکن سلطان رہی اور مصطفیٰ کریشی نے بڑا ہی جاندار کام کیتا ہے فلم یوٹیوب تے موجود ہے تُس ہی جا کے ویک سکتے ہو اور اگر تون میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو کے نیکس ویڈیو تک رب راکھا